بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے دن شروع کیا گیا ہے اس میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ بلا ناغا اور بغیر کسی سبب کے ہر دن سلات فجر میں قنوط کی دعا پڑھنا یہ بیدات ہے قنوط دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ قنوط جو سلات وطر میں پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا مسنون ہے اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ بھی آپ سے اس کا ثبوت ہے اور دوسرا جو قنوط ہے قنوط نازلہ قنوط نازلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئیبت آئے مسلمانوں پر تو اس مسئیبت سے نجات پانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور جو عادہ اسلام ہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی بددعا کرنا اسے قنوط نازلہ کہا جاتا ہے جب یہ سبب ہو تو اس کا کرنا مسنون ہے اور اگر یہ سبب نہیں ہے تو اسی صورت میں اس کا کرنا صحیح نہیں ہے لہٰذا ہر دن بغیر کسی سبب کے اور بغیر ناغا کیے ہوئے سلات فجر میں قنوط پڑنا بلا صبح یہ جائز نہیں ہے سنت کے خلاف ہے اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے ایک دعوی ہیں جن کا نام ہے سعید بن تارق ابن عشیم العزعی ان کی کنیت ابو مالک وہ فرماتے ہیں کہ انہو قال ابی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی کہ آپ نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی جو خلفاء راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لئے میں حکم دیا گیا ہے ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی افا کانو یقنتونا فی الفجر کیا وہ فجر کی نماز میں قنوط پڑھتے تھے فقال تو انہوں نے کیا فرمایا یعنی تاریخ بن عشیم الرزیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے بنی محدث اے میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے یعنی یہ بدعات ہے نئی چیز ہے اس حدیث کو امام احمد نے نسی نے ترمیزی نے عبر ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے امام البائی رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ استمرار کے ساتھ ہمارے نبی نے نہ کیا اور نہ ہی خلفائے راجدین نے کیا ہے اور اللہ کے حدیث میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفائے راجدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین میں نئی چیزوں سے بچو اس لیے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے ہمارے نبی نے نازلہ پڑھا نازلہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت جو آئی ہوئی ہے اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور واقعہ بہت مشہور ہے دو واقعہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا دونوں ایک ہی مہینے کے اندر سن چار ہجری میں ایک واقعہ یہ ہے جسے رضی کا واقعہ کہا جاتا ہے سن چار ہجری کے اندر جس میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا لوگوں کو نزیت کے لیے یا دین اسلام کی دعوت کے لیے تو ان لوگوں نے بدہدی کی اور اس لیے سے ان کو شہید کر دیا ان کو قتل کر دیا اس کے بعد اسی مہینے کے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جو بیر معونہ کے نام سے معروف ہے اس میں ستر صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تھا جب آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے کہ وہ ہمیں دین کی تبلیغ کرے دین کی دعوت دیں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن کو جو قرآن کے حافظ تھے عالم تھے ان کو بھیجا ان لوگوں نے بدہدی کی اور پورے کے پورے صحابہ کو قتل کر دیا ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر پورے ایک مہینے تک بدعا کی پورے ایک مہینے تک اور تمام نمازوں میں فجر میں زہر عصر مغرب اور شاہ آخر اکات کے اندر رکوع کے بعد آپ نے پورے ایک مہینہ تک ان لوگوں کی پر بدعا فرمائی جیسا کی حدیث کے اندر آتا ہے مسرد احمد کی حدیث ابن عباس حضی اللہ روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر المتتابعا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا تار پیدر پہ ایک مہینے تک پنوت کیا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح زہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں اور صبح کی نماز میں فی دوبر کل سلات ہر نماز کی آخری رکعات کے اندر آخری رکعات کے اندر یزا قال سمی اللہ علیہ من حمدہ جب آپ سمی اللہ علیہ من حمدہ کہتے تھے من الرکعات الاخیرہ یعنی آخری رکعات کے اندر یدو علیہ حین من بنی سلیم بنو سلیم کے کچھ قبیلوں کے اوپر آپ بدعا فرماتے تھے کون تھے وہ علیہ رعل و ذکوان و عسیہ و یومینو من خلفہو رعل ذکوان و عسیہ یہ تین قبیلیں ہیں جو بنو سلیم میں سے ہیں ان پر آپ نے بدعا فرمائی اور جو آپ کے پیشے ہوتے تھے وہ آپ کی بدعا پر آمین کہتے تھے تو پورے ایک مہینے تک آپ نے بدعا فرمائی عسی بخاری کی بھی روایت ہے صحی مسلم کی روایت ہے انس عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رول اور ذکوان اور اس طریقے سے عسیہ یہ جو قبیلیں ہیں ان کے اوپر آپ نے بدعا فرمائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسی اللہ علیہ وسلم یہ صحی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور انس رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے تک قنوط پڑھا یدعو علا رعل و ذکوان و عسیہ اسوات اللہ و رسولہ کی رعل ذکوان و عسیہ ان تینوں قبیلوں پر آپ بدعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بدہدی کی اور صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا علماء تھے باقاعدہ اور رہا تھے اور آپ نے انہیں دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور بدہدی کی راستے میں اور سب کو شہید کر دیا اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ یہ جان جاتے کہ لوگ بدہدی کریں گے یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا ہمارے نبی نے بھیجا اور انہوں نے بدہدی کی اور تمام صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا اور اس قدر آپ قبیدہ خاطر ہوئے اس قدر آپ رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آپ نے باقاعدہ ایک مہینے تک ان لوگوں پر بدہائیں فرمائیں جنہوں نے بدہدی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ آپ نے کن کو بھیجا تھا علماء کو بھیجا تھا حفاظ کو بھیجا تھا قررہ کو بھیجا تھا قررہ کہتے ہیں جو عالم دین ہو قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو شریعت کا علم ہو دین کا علم ہو اسے قررہ کہا جاتا تھا پہلے تو آپ نے ان لوگوں کو بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داری علماء کی ہے علماء تبلیغ کریں گے علماء دعوت دیں گے لوگوں کو جو علماء نہیں ہیں وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے وہ دعوت دے سکتے ہیں لیکن بلواسطہ ایک بغیر واسطے کی دعوت ہوتی ہے یعنی آپ انہیں بلواسطہ دعوت دے بلائیں نصیحت کریں عمر بالمعروف نہیں انکر کا فریضہ انجام دیں اور انہیں یعنی بتائیں سمجھائیں اور ایک ہوتا ہے بلواسطہ دعوت دینا بلواسطہ دعوت یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگوں کو براہ راست دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ رہنمائی کرے گا کئیسی رہنمائی وہ علماء کے پاس بھیجے یا خود وہ پروگراموں میں مدد کرے پروگرام ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے اس اعلان اور پوسٹر کو لوگوں تک فیلائے لوگوں کو بولائے علماء کی کیسٹوں کو ان کی طرف فارورٹ کرے یا اس طریقے سلمہ کے دروس اور بیانات کو لوگوں تک فیلائے بھیجے یا اس طریقے سے لوگوں کو پروگراموں کے اندر لے کر کیا آئے سٹیج بنائے پروگرام ریکارڈ کرے کیسٹیں بنائے ریکارڈ کرے اور ان کو لوگوں کے اندر بھیجے تو یہ بلواستہ دعوت ہوتی ہے وہ خود دعوت نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے وہ مدد کرے گا تاؤن کرے گا جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس نرس بھی ہوتی ہیں کمپاؤنڈر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن لوگ مدد کرتے ہیں بخار چک کریں گے اور اس حریکے سے اور کیا کہتے ہیں اور دیور چیزیں چک کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ کہیں بی پی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں چک کرتے ہیں لیکن دوا کون لکھ کر کے دیتا ہے دوا ڈاکٹر لکھ کر کے دیتا ہے وہ جو نرس ہوتی ہے وہ دوا لکھ کر کے نہیں دیتی ہے وہ کپاؤنڈر دوا لکھ کر کے نہیں دیتا ہے دوا لکھ کرے کون دیتا ہے علاج کون کرتا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی مدد کر رہا ہے ڈاکٹر کی ایسے ہی جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کا جذبہ ہے تو وہ اسٹیج نہ سبھالیں وہ لوگوں کو دعوت اور تقریر نہ کریں وہ کیا کریں گے وہ علماء کی مدد کریں علماء کی مدد کریں علماء کی پروراموں میں لے کر کیا آئیں علماء کو بلائیں وہ اسٹیج پر علماء ہوں ان کی مدد کریں تقریر ریکارڈ کریں ان کی یا اس طرح سے ان کی خدمت کریں یہ بھی گویا کہ دعوت کا ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے تو آپ نے علماء کو بھیجا تو بہرحال اصل یہ موضوع نہیں ہمارا ہے یہ بات ہماری آگئی ہمارا موضوع یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے بغیر کسی عذر کے فجر کی نماز میں صرف دعا قنوط کرنا پڑھنا یہ کیا ہے اور ہمارے نبی نے باقاعدہ پانچوں نمازوں کے اندر کیا ہے صرف فجر کے اندر نہیں کیا لیکن اگر کوئی آدمی صرف فجر کے اندر کرتا ہے اور لگاتار بغیر کسی سبب کے کرتا ہے تو یہ کیا یہ دین کے اندر یہ نئی چیز مانی جائے گی جیسا کہ صحابی رسول تاریخ بن عسیم علیہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے پانچوں نمازوں کے در پورے ایک مہینہ تک آپ نے کیا زہر اصر مغلی وشاہ فجر تمام نمازوں میں آپ نے کیا لیکن اور نمازوں میں نہ کرنا صرف فجر کی نماز میں کرنا بالاستمرار بغیر ناغا تو یہ دین کے اندر نئی چیز ہے ہمارے بی نے کیا ایک مہینہ تک اس کی ضرورت تھی اور کرنے اور ایک مہینہ تک آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی آج تو مسئبت مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے اور اس طریقے سے پریشانی میں ہے وہ ہر جگہ مظلوم ہے وہ مقہور ہے ستائے جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہمیشہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے بی نے ہمیشہ نہیں کیا تھا آپ نے ایک مہینہ کیا کیا ایک مہینہ کے بعد ظلم مسلمانوں پر ختم ہو گیا تھا یہ سنچار حجری کا واقعہ نہیں ختم ہوا تھا اس کے بعد کتنے جنگیں ہوئیں کتنا مسلمانوں کو ستائے گیا لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پر کیا جائے گا یہ یعنی کہ لگاتار کیا جائے گا ہمیشہ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے ضرورت پر کیا جائے گا اور ضرورت جب انہیں کرنے کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا ہمیشہ یہ دعا قنط نہیں پڑھی جائے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان تمام باتوں سے کہ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے سبب کی بنیاد پر کیا تھا اور نمبر دو آپ نے پانچوں نمازوں میں کیا تھا نمبر تین آپ نے صرف ایک مہینہ کیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا لہٰذا ہمیشہ کرنا کیا ہے یہ بدات ہے امام ابن سمیر رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ لایسا بے سننا یہ سنت نہیں ہے اس طرح کے سبب محمد بن عمر رحمت اللہ نے بھی فرمایا کہ سنت نہیں ہے سنت کے خلاف ہے اور بھی علماء نے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں اس کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یعنی اپنا عمل بنا لیا کی مَا ذَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَنُتُو فِي صلاتِ الْفَجْرِ حَتَّى فَارِقَ الدُّنِيَا کی فجر کی نماز میں ہمیشہ آپ قنوط پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر قنوط کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح نہیں ہے تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے امام المائی رحمت اللہ فرماتے ہیں باقاعدہ اس کے ضعب فرمت محدثین کا اتفاق ہے اور یہ تین طریق سے یہ حدیث آتی ہے اور تینوں طریق کے اندر کسی میں ضعیف راوی ہے کسی میں جو ہے منکول حدیث راوی ہے کسی میں کذاب راوی ہے المہم جو بھی طریق ہے وہ سارے کے سارے طریق کے اندر کوئی نہ کوئی ضعیف اور کذاب منکول حدیث یا ایسا راوی جو موضوع روایتوں کو سقاق سے بیان کرتا ہو اس طریق کے روایت پائے جاتے ہیں اس لئے علمان محدثین نے اس روایت کے اوپر یہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ تنا ثابت ہے کہ آپ نے ایک مہینہ تک قنوط کیا جیسا ہے خود حدیانس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک قنوط کیا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے جب ایک مہینے کی تحدید کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تب ہی انہوں نے کہا کہ ایک مہینے تک بد دعا فرمائی اور یہ بخاری مسلم اور سنن کی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ روایت جو ہے کہ آپ نے زندگی بھر کیا اپنی وفات تک آپ نے کیا تو یہ روایت خطان صحیح نہیں ہے صحیح حدیثوں کے خلاف ہے اور پھر جو انہوں نے نازلہ جو نام رکھا گیا اس کے بھی خلاف ہے کیونکہ نازلہ اترنے والی مسئبت یا آنے والی مسئبت کہ دوری کے لیے اس سے نجات کے لیے دعا کرنا اسے قنوط نازلہ کہا جاتا ہے یہاں ایک سوال کا جواب دے کر اپنی بات ختم کر دوں وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوط پڑھتا ہے اور کوئی آدمی اس کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا یا نہیں کیا وہ بھی قنوط پڑھے گا یا اس کی دعا پر آمین کہے گا تو اس کے بارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمام کی مطابعت ضروری ہے لہذا وہ آمین کہے گا لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نہیں وہ انتظار کرے گا اور آمین نہیں کہے گا نہ ہی دعا کرے گا جیسے کوئی آدمی مغرب کی نماز سے پڑھنا ہے لیکن ایسا کی جماعت قائم ہے وہ ایسا کی جماعت قائم ہے اب وہ ایسا کی نماز میں داخل ہو جائے گا ایسا کی نماز میں مغرب کی نیت سے داخل ہو جائے گا اور امام کا تین رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا امام کا انتظار کرے گا جب امام کھڑا یعنی امام کا انتظار کرے گا جب امام تشہود میں بیٹھے گا چار رکعت مکمل کر لے گا جب سلام فیرے گا تو وہ بھی سلام فیر لے گا اسی طریقے سے یہاں بھی انتظار کرے گا وہ آمین نہیں کہے گا نہ ہی پیچھے دعا کرے گا کیونکہ یہ دعا کرنا قنوط پڑھنا برابر فجر کی نماز میں ایک نئی چیز ہے ایک دوسری مثال دی جا سکتی ہے دوسری مثالی جیسے مثال کے طور پر امام بھول گیا اور چار رکعت پڑھا کر کے پانچی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا مقتدی کو یقین ہے کہ چار ہی رکعت ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے سبحان اللہ کا ہم مقتدی نے لیکن پھر بھی امام یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تین ہی رکعت پڑھی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا وہ یہ رکعت پڑھ رہا ہے تو اسی صورت میں جو مقتدی ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ امام کا ساتھ دے وہ بیٹھا رہے کیونکہ پانچ رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے اگر وہ پانچی رکعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جان بوش کر کے کر رہا ہوگا اور جان بوش کر کے رکعت کے اضافہ کرنا کفر رہی ہے لہذا وہ بیٹھا رہے گا کھڑا نہیں ہوگا لیکن سلام بھی نہیں فیرے گا وہ امام کے انتظار کرے گا جب امام بیٹھے گا اور اس طریقے سے وہ تشہود کرے گا اس کے بعد جب وہ سلام فیرے گا تو امام کے ساتھ سلام فیرے گا وہی مثال یہاں بھی ہے کوئی انتظار کر لے گا لیکن دعا نہیں کرے گا یا اس طریقے سے امام کی دعا پر آمین نہیں کرے گا خلاص ایک علام یہ ہے کہ بغیر ناغہ کے بل استمرار اور جان بوش کر کے ہمیشہ بغیر کسی سبب کے فجر کی نماز میں دعا قنوط پڑھنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے سننا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا جب نئی چیز ہے اس کا تعلق دین سے ہے تو اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے اللہ رب آمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائمنا کیامین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ